اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم رو دا بیس اکیڈمی بچو میں ہوں آپ کا فیزیکس انسٹرکٹر ادیل اختر اور آج ہم سیکنڈ ڈیئر فیزیکس چپٹر نمبر ٹویل الیکٹرو سٹریٹک سے پڑھنے جارہے ہیں زیرو گریفی بچو زیرو گریفی بسیکلی یہ ایک گریک ورڈ ہے جو زیروز اور گراف سے لیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرائے رائٹنگ یا خوشک لکھائی بچو اس ورڈ کا جو ٹرانسلیشن ہے انگریزی میں وہ کیا ہے ڈرائے رائٹنگ بچو یہ ٹرم جو ہے یہ بسیکلی ہم استعمال کرتے ہیں فوٹو کاپیر کے لئے یعنی ہمارا جو فوٹو کاپیر ہے جس سے ہم ڈاکومنٹس کو فوٹو کاپی کرتے ہیں یہ ٹرم ہم بسیکلی اس سے ریفر کر رہے ہیں ہمارے فوٹو کاپیر کو یا یہ ٹرم ہم فوٹو کاپیر کے لئے استعمال کر رہے ہیں اس لیکچر کے اندر ہم اس فوٹو کاپیر کا پرنسیپل پڑھیں گے ہم اس کی کنسٹرکشن پڑھیں گے اور اس کی جو ورکنگ ہے انشاءاللہ اس کو ہم بڑا سیمپل کر کے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں بچو سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم پرنسیپل کے اوپر تو فوٹو کاپیر کا جو پرنسیپل ہے بسیکلی وہ ہمارا الیکٹرو سٹیٹک ہے ہم نے پڑا کہ الیکٹرو سٹیٹک جو ہے یہ کیا ہے یہ سٹیڈی آف چارجیز ہے جب چارجیز ریسٹ پہ ہوتے ہیں تو اس کی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں الیکٹرو سٹیٹک کی یعنی کہ چارجیز جب ریسٹ پہ ہوتے ہیں تو ان سے بہت سارے کام لیے جا سکتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم لینے جا رہے ہیں اس فوٹو کاپیر کے اندر تو بچو اس کا پرنسیپل کیا ہے اس کا پرنسیپل ہے الیکٹرو سٹیٹک ٹھیک ہے تو بچو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں ایم سی کیوز میں یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ اس کا پرنسیپل کیا ہے اس کے لئے اگر ہم بات کر لیں اس کی کنسٹرکشن کی تو سب سے پہلے اس مشین کے اندر ڈرم ہے بچو ڈرم کو ہم ہارٹ آف دا مشین بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے جی ہارٹ آف دا مشین ٹھیک ہے اب ہارٹ سے مراد یعنی کہ یہ اس مشین کا سب سے اہم حصہ ہے جس طرح دل ہمارے جسم میں ایک بڑا اہم حصہ ہوتا ہے بلکل ایسے ہی یہ ڈرم جو ہے اس مشین کے اندر اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے بچو یہ ڈرم بسیکلی الیمینیم سے بنا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ الیمینیم جو ہے یہ ایک بہت اچھا کنڈکٹر ہے الیکٹسٹی کا تو یہ ڈرم جو ہے یہ بسیکلی الیمینیم سے بنا ہوا ہے لیکن اس ڈرم کے اوپر ہم ایک کوٹنگ کرتے ہیں سیلینیم کی یعنی کہ یہ ڈرم خود کس سے بنا ہوا ہے الیمینیم سے which is a good conductor الیمینیم ہر صورت میں ایک اچھا کنڈکٹر ہے چاہے تو اندھیرہ ہو اور چاہے روشنی ہو چاہے ڈارک نیس ہو یا چاہے روشنی ہو دونوں صورتوں میں لائٹ ہونے کی صورت میں بھی دونوں صورتوں میں ایک اچھا کنڈکٹر ہے لیکن اس ڈرم کے اوپر ہم کوٹنگ کر دیتے ہیں بچو سیلینیم کی اس کے اوپر ہم سیلینیم کی کوٹنگ کر دیتے ہیں بچو سیلینیم جو ہے یہ ایک فوٹو کنڈکٹر ہے سیلینیم ایک فوٹو کنڈکٹر ہے بچو فوٹو کنڈکٹر ہم ایسے میٹیریل کو بولتے ہیں جو لائٹ کی موجودگی میں روشنی میں تو کنڈکٹر ہو اچھا کنڈکٹر ہو لیکن جب روشنی نہ ہو اندھیرہ ہو تو وہ انسولیٹر بن جاتا ہے تو اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا کہ ہم نے اس ڈرم کو چارج کرنا ہے ہم نے اس کو پوزیٹیولی چارج کرنا ہے اگر ہم اس کو پوزیٹیولی چارج کریں گے تو وہ چارج تب ہی اس کی اوپر سٹک رہے گا اپنی جگہ پر موجود رہے گا اگر یہ بطور انسولیٹر کام کرے تو ہمارے پاس آپشن ہے ہم نے اسے دونوں طرح سے استعمال کرنا ہے ایزا انسولیٹر بھی اور ایزا کنڈکٹر بھی اس لیے ہم نے سیلینیم کو یہاں پر استعمال کیا ہے اس کی اوپر ہم نے سیلینیم کی کوٹنگ کر دی ہے اس کے بعد بچوں ہمارا دوسرا حصہ جو ہے وہ لیمپ اور لینز ہے یہ لیمپ آپ کو زیادہ بات ہے لیمپ کا کام کیا ہے روشنی مہیا کرنا یہ روشنی جب اس ڈرم کی اوپر پڑے گی تو ڈرم جو ہے وہ کنڈکٹر کا کام کرے گا اس کے لیمپ جب یہ روشنی اس پیج کی اوپر پڑے گی تو اس پیج کا جو ایمج ہے وہ ہمیں یہاں ڈرم کی اوپر حاصل ہوگا اور جو کچھ بھی یہاں اس پیج پر لکھا ہوا ہے وہ یہاں ڈرم کی اوپر ہمیں اس کا ایمج یا اس کا سایہ ہمیں نظر آئے گا اس کے بعد کرونا وائرز ہیں بچھو یہ جو کرونا وائرز ہیں بسیکلی یہ ہائی وولٹیج وائرز ہوتی ہیں جس طرح آپ نے کرونا ڈسچارج کا لفظ سنا ہوگا تو کرونا وائرز ہائی الیکٹرسٹی وائرز ہوتی ہیں جن کی مدد سے ہم اس ڈرم کو چارج کرتے ہیں ہم اس ڈرم کو پوزیٹیولی چارج کرتے ہیں with the help of کرونا وائرز اس کے بعد ٹونر ہے بچھو جس طرح عام ہم انک استعمال کرتے ہیں ٹونر کا کام بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ویسے ہوتا یہ ایک ڈرائے پاوڈر ہے ایک سپیشل قسم کا یہ ڈرائے پاوڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ پاوڈر فوٹو کاوپیر کے اندر بلیک کلر میں ہوتا ہے اور اس کو ہم نیگٹیو چارج دیتے ہیں پرنٹنگ کے مقصد کے لیے اب نیگٹیو چارج کیوں دیتے ہیں وہ ہم نے اس کی ورکنگ میں ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر یہ ہمارا ٹونر ہے یہ وہ پیج ہے جس کو ہم نے پرنٹ کرنا ہے یہ لیمپ ہے اور یہ ہمارا لینز ہے لینز کا کام آپ کو بتا ہے فوکس کرنا یہ لائٹ کو فوکس کرے گا اس کے بعد ہیٹیڈ رولرز ہیں بچو یہ رولرز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب پیج ان میں سے گزرے چونکہ یہ ہیٹیڈ بھی ہوتے ہیں اور جب پیج گزرے گا تو اس پر بہت زیادہ پریشر بھی اپلائے کریں گے جس کے نتیجے میں جو بھی پیج کی اوپر پرنٹ ہوگا وہ جو انک ہے یا وہ جو ہمارا ٹونر ہے وہ اچھی طرح سے اس کی اوپر جم جائے گا پیج کی اوپر میلٹ ہو جائے گا تاکہ ہماری پرنٹنگ جو ہے وہ اچھی طرح سے ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ کام ہے جی ہیٹیڈ رولرز کا تو یہ بچو اس کی کنسٹرکشن ہو گئی اور اب ہم چلتے ہیں اس کی ورکنگ کی طرف تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے ہم کیا کریں گے ہم اپنے ڈرم کو پوزیٹیولی چارج کر دیں گے پورے ڈرم کو آپ کو پتا ہے کہ ڈرم کے اوپر سیلینیم کی کوٹنگ ہے اس لیے ہم جو بھی چارج اس کو دیں گے وہ چارج اس کے اوپر سٹک رہے گا جب تک اندھیرہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سٹیپ نمبر ٹو میں کیا کریں گے سٹیپ نمبر ٹو ٹھیک ہے جی اور آپ کو پتا ہے کہ چارج ہم کس کی مدد سے دیں گے کرونا وائر کی مدد سے سٹیپ نمبر ٹو میں ہم یہ کریں گے ہم اس لیمپ کو آن کر دیں گے بچو جو ہی آپ اس لیمپ کو آن کریں گے ڈرم کے اوپر لائٹ پڑے گی اس کے نتیجے میں الیکٹرون جو ہے وہ آسانی سے فلو کر سکیں گے سیلینیم کے اندر اور پوزیٹیو چارج جو آیا ہوا ہے سیلینیم کے اوپر الیکٹرون جب اس پوزیٹیو چارج کے ساتھ مکس اپ ہوں گے تو بچو پوزیٹیو ایٹم جو ہیں وہ کیا ہونا شروع جائیں گے وہ نیوٹرل ہونا شروع جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ڈرم کے اوپر یہ جو پوزیٹیو چارج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ پوزیٹیو چارج نیوٹرل ہو جائے گا لیکن بچو یہ جو کچھ بھی پیج کی اوپر لکھا ہے اس کا ایمیج بھی تو یہاں پر پڑ رہا ہے تو جہاں پر اس کا ایمیج پڑ رہا ہے فرض کریں کہ یہ اے لکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں جہاں جہاں پر یہ اے ہے بچو وہاں وہاں پر جو چارج ہے وہ ویسے ہی رہے گا باقی سارا چارج جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ باقی سارا چارج نیوٹرل ہو گیا لیکن جہاں جہاں پر ہمارے اس رائٹنگ کا ایمیج آ رہا ہے وہاں وہاں پر ابھی بھی چارج موجود ہے کیونکہ جہاں پر ایمیج آ رہا ہے ظاہری بات ہے کہ وہاں پر روشنی تو نہیں ہوگی تو اتنے سے حصے میں ڈرم کے اوپر روشنی نہیں ہوگی لہٰذا یہ حصے کا چارج ایسی رہے گا لیکن جونکہ باقی حصہ روشن ہو جائے گا تو اس روشنی کی وجہ سے سیلینیم جو ہے وہ کنڈکٹر بن جائے گا ٹھیک ہے جی الیکٹرون جب ریکمبائن ہوں گے لیکن اتنے سے حصے میں یہ چارج رہ جائے گا تو یہ ہمارا سٹیپ نمبر ٹو کمپلیٹ ہو گیا اب چلتے ہیں ہم اپنے سٹیپ نمبر تھری کی درف تو بچھو سٹیپ نمبر تھری میں کیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ٹونر دینا ہے اپنے اس جہاں پر یہ ایمیج آپ کو نظر آ رہا ہے اب ٹونر جو ہے آپ کو بتا ہے یہ بلیک ڈرائی پاودر ہے اور میں نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو نیگیٹیو چارج دیا کیوں دیا ذرا وہ دیکھتے ہیں بچھو نیگیٹیو چارج جب جا کر ہم اس کو دیں گے اس ڈرم کی اوپر ٹرانسفر کریں گے تو نیگیٹیو چارج کی وجہ سے یہ ٹونر جو ہے یہ ان حصوں پر جا کے سٹک ہو جائے گا کیونکہ اس پر نیگیٹیو چارج ہے اور یہاں پر پوزیٹیو چارج ہے تو ان حصوں پر یہ ٹونر جا کے سٹک ہو جائے گا کیونکہ باقی حصوں پر کوئی چارج نہیں ہے اس لئے ٹونر باقی حصوں کی طرف جانے کی بجائے صرف اسی حصے کی طرف اٹریکٹ ہوگا ٹھیک ہے جی تو آپ کو ٹونر کی مدد سے یہاں پر یہ اے لکھا ہوا نظر آ جائے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں سٹیپ نمبر فور کی طرف سٹیپ نمبر فور میں ہم کیا کریں گے بچو یہ جو پیج ہے جب ہم اس ڈرم کو رول کریں گے تو اس ڈرم کی اوپر جو بھی لکھا گیا ہے ٹونر کی مدد سے وہ سارا ہم نے اب اس پیج کی اوپر شفٹ کرنا ہے اب یہ جو ٹونر کی مدد سے جو بھی یہاں پر لکھا گیا ہے اس کو ہم شفٹ کر دیں گے سٹیپ نمبر فور میں یعنی کہ یہاں پر اے لکھا گیا ہے تو اس اے کو ہم شفٹ کر دیں گے یہاں پر اس پیج کی اوپر اور آخری سٹیپ میں ہم اس پیج کو اس رولر کے اندر سے گزاریں گے تاکہ پریشر سے جو ٹونر اس کی اوپر لگا ہے وہ کیا ہو جائے اس پیج کیوں پر ملٹ ہو جائے اچھی طرح سے وہیں پہ جم جائے تاکہ جو ہم نے لکھا ہے وہ ہماری لکھائی فکس ہو جائے اچھی طرح سے پرنٹنگ ہو جائے تو اس طرح سے ان پانچ سٹیپس میں ہم نے یہ جو فوٹو کاپی ہے کسی پیج کی جو یہاں پر ہم نے لیا ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا تو یہ ہے ایک اپلیکیشن آف کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہ ہے آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ